میرا سوار یہ ہے کہ گھر میں پالتو کتہ پالنا کیا جائز ہے؟ شوکیہ طور پر پالتو اور کچھ فرق رہے گا کون سا کتہ پالنا؟ دیکھیں کتہ پالنا حرام ہے شرعان اس کی اجازت نہیں سوائے چند صورتوں کے ایک تو یہ کہ گھر کی حفاظت ہے شکاری کتہ ہے یا جو مویشی ہوتے ہیں زراعت ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اب اگر شوکیہ کوئی پالتا ہے تو تو یہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں گھر کی حفاظت کے لیے ایسا کتہ پالتا ہے کہ جو واقعی حفاظت کرنے والا ہے دوسرا یہ کہ وہاں پر واقعی حفاظت کی ضرورت ہے اب نہ وہاں چوری چکاری ہوتی ہے نہ اس طرح کوئی اور خطرہ ہوتا ہے یا ویسے ہی وہاں پر چوکیدار گارڈ وغیرہ موجود ہیں جن کے ذریعے سارے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے کوئی اس میں حاجت نہیں ہے کہ یہاں پر کتہ رکھا جائے اب اس کے باوجود وہ کتہ پالتا ہے تو سیدھا سا واضح مطلب ہے کہ یہ حفاظت اس کا مقصود نہیں ہے صرف کتے کو پالنا اس کا شوک ہے جس کے بنیاد پر اس نے پالا وہ ہے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ جائز نہیں ہے اور ایسے گھر کے اندر جو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے صرف اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں جبکہ واقعی اس کو سکھایا وہ ہو صدھایا وہ کتہ ہو کہ جو شکار کرتا ہو یا واقعی آپ کے گھر کے اندر ایسا حال ہے کہ چوری اس علاقے کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے جو چوکیدار ہوتے ہیں گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ حفاظت کرنی پاتے اس لیے کتہ رکھنا ضروری ہو جائے تو پھر رکھنے کی اجازت ہوگی اب یہ خدا آپ غور کر لیں کہ رحمت کے فرشتوں کو بولانا چاہتے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور عام طور پر جو تجربہ ہے مشاہدہ ہے بظاہد جو لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں تو وہ شوقیہ ہی اس طرح کی یہ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں حدیث پاک آپ نے سنی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ایک اور حدیث پاک جس میں ثواب کی کمی کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ ان کی نیکیوں میں قرات کی کمی واقع ہے دوسری روایت کے اندر دو قرات کی کمی کے الفاظ ہیں کہ ثواب کے اندر مسلسلی نیکیاں ہوں بھی تو ان کے اندرسل آپ کی کمی ہوتی رہتی ہے